ہلو دوستو میرا نام وکار ہے میرا نام علی حجر تو آج ہم دیکھیں گے مہا بھارت کی 43 اپسوڈ تو لاسٹ میں ہم نے دیکھا تھا تو ارجن نے جو پنچھی کے آنکھ میں تیر لگایا وہ بڑا تھا اس بم آگے ہمیں بھی خوشی ہو گئی تو ابھی مہا بھارت میں جو مشکل ہونے والا ہے ابھی تو وہ چھوٹے بچے ہیں جب وہ بڑے ہو جائیں گے گیان میں تو ان کی ہے نا بھیم جی وہ مجھے ہساتا ہے اور اس سے بھائی میں تو فین ہو گیا ہوں بھیم جی کا جب سے زندہ ہو کے آگئے ہیں ناگ دیرتا نے جو ان کو کھیر پلائی تو بھائی وہ سینی الگ تھا بھائی تو ہاتھیوں کی بھائی طاقت بھی آگئی ہنمان جی سے بھی بھائی طاقت بھی آ رہے ہیں بھائی ابھی تو دیکھیں گے نا ابھی بھیم جی کو تو سو ہاتھیوں کی تو ویسے ہی لیڈی تو طاقت ملی ہے ابھی اس گیان میں جب سیکھ رہا ہے گروہ جی سے تو مہاراج بانڈو کے جو بیٹے ہیں نا وہ تو میرے خیال بھی کچھ الگ ہے باقی وہ تو جو دھچرات کے جو بیٹے ہیں وہ تو جل کر بھون رہے ہیں ان کو شکونی ماما نے جو ٹریننگ دی ہوئے ہیں نا وہ تو کنٹینیو اسی پر چلے تو جو گروہ کا بیٹا ہے وہ بھی جل ہے انسو پانڈو کے بیٹوں کے تو ابھی دیکھتے ہیں اس کے بعد ہم آپ کو بتا دیں ہے کہ ملہ جاہر تمہیں گروہ جی کے بیٹے میں چاہتے ہیں ہے 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 راجے کی سیما ہے راجے کی مریادہ نہیں ہے راجے کا پریچے ہے اس کا سمبان کرنے اسے بھلی بھاتی سمجھ لینا ہے پرتیک راج پتر کا دھرم ہوتا ہے 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 جواب ہے ہے گو ہے ہا گو مجھے یہ جل رہے ہیں یدی شترو کا اکرمن ہو تو راجہ کا سرپرثم بھاو کیا ہونا چاہیے اشرتام یدی شترو مربل ہو تو اس کے ساتھ یوت کر کے اسے پراجت کر دینا یوگیا ہے یدی بلوان ہو تو اس کے ساتھ سمادھان کر لینا یوگیا ہے اشترو بلوان ہے اشترانی بلوان ہے اشترانی بے بلوان ہے اسپاتی کا بل وہ بلوان ہے سمترانی بلوان ہے مانے اوام اوام تبایر موان بلوان ویقتی کے ساتھ سمادھان کرنے سے ہمیں کوئی لاب نہیں کیونکہ بلوان ویقتی سمادھان کو دربلتا سمجھتا ہے اور سندھی کا سممان نہیں کرتا اس سے سویم اپنا بل اور آتماوشوانس ٹوٹتا ہے نربل ویقتی کے ساتھ سمادھان کرنے سے دونوں راجیوں کی پراجاؤں کو بیوثائے آدھی کا لاب میتا ہے اور نربل ویقتی کبھی سندھی نہیں توڑتا اس لئے نربل شتروں کے ساتھ سمادھان کرنے میں ہی دھرم ہے اور بلوان کے ساتھ یدھ کرنے میں ہی ویرتا ہے لیکن شتروں کے ساتھ تو ایک کی پرکار کا بیوار کرنا یوں کی ہوتا ہے گروہ دیو بلوان ہو یا نربل وہ رہن کی بات کر رہا ہے اور یہ ایک بہتا نہیں ہے یہ کیا ہے اس پہ جو گرتا ہے وہ باہر نہیں کرنا ہے بھیم عشیہ بھی ایسے ہی کہیں ہوگی موسیقی 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 ایک یو دھا کو اپنی مریاداؤں کا گیان ہونا ہی چاہے آنکھیں نہیں گروہ جیس اندکار مریادہ یدی کوئی ہاتھ سے پتھر نہ توڑ پائے تو اس کی مریادہ ہاتھ ہے یا پتھر موسیقی 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 ہم گائیں چرائیں اور وہ وہاں ودیاب رابت کریں مورک بردیف کی آدیش کو انیائیں نہیں کہتے اچھنا لوگ سمجھ دار یہ بری آتا ہے ہم بیٹا ہوسا آتے تب بھی ہشتوں ہیں ہم تو تم تمہارے آڑے کیوں آرہا ہے بعور، حلی سے بہترات موجود ہے جاتا ہیں تو تمہیں چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں اور اچھنا چاہتے ہیں اور یہ تمہارے سبتتها ہے اور اچھا کا چاہتے спас مدین sort ہم ہے لا تو بر imagوان کوشگررہ تق nepرか شب د بھیدی بان چلا سکتا ہوں شب د بھیدی بان ارثات ارثات اندھکار میں جس خان سے دولی آ رہی ہے میرا بان وہی پاچھتا ہے جیسے مہاراچ دشرت کا بان کربن کو لگا کین تو اوان دیئے بغیر کسی پروار نہیں کرتے سا گرو دیو نے کہا تھا پر ونیم تو شتریوں کے لیے اور اشویت آمہ تو برامن ہے یہ تھار کہہ رہا ہوں لو میں تمہارے مارک کا ایک کٹا ابھی دور کر دیتا ہوں اسے پورک یہاں آئے ہوں اسے پورک یہاں آئے ہمیں یہاں سے نکلنا چاہیے ارشن کا کوش تو کرنا پڑے گا ارشن یہ تو یہاں ہے تو پھر وننے چو تھا وہ دنور تھا رہے کون تھا یہاں میری گاہ باندی ہے تم لوگوں نے یہاں کیا باندی ہے یہاں کیا باندی ہے یہاں کیا باندی ہے یہاں کیا باندی ہے گردی نے میری اصطاع نے دی ہے میں اس سے یہ باندوں گا بات کرنی ہے کیا ہوتا گیا ہے وہاں بھارت تو دن بہ دن یہ علشتی جا رہی ہے درو دن بھی دیکھو نا وہ وہ بھی ابھی اس کے پیچھے پڑا ہے ارجن گے تو اس کو بھی ماننے کے پیچھے پڑا ہے تو بولا بھیم کو بھی ہم نے اس کو دلدل میں داڑ دیں گے گاڑ دیں گے اس کو مار دیں گے یہ تو کیا ہو رہا ہے تو ابھی اس پندیت کا بھی بیٹا بھی ان کے ساتھ مل گیا ہے وہ بھی جل آئے بھن رہا ہے گرو جی کا گرو جی بھی ابھی ان کو سکھا رہا ہے ابھی تو ویدیا ان کو ابھی شروع ہو گئی ہے ارجن ابھی تیر کمال میں بڑا ماہر ہو گیا ہے تو درو جن بھی بھائی گسے میں ہے وہ بھی ارجن کے پیچھے پڑا ہوا ہے تو بولا بھی اس کو ماروں گا تو وہ جو پندیت کا بیٹا ہے گرو جی کا وہ بھی گسے میں ان کے ساتھ بھی مل گیا ہے جو رات کو جو تیر چلایا تھا وہ کس کے اوپر چلایا وہ پتہ ہی نہیں چلا اندھیرہ تھا ہمیں پتہ نہیں وہ کون تھا باگی ابھی ابھی جو ہونے والا ہے لاس میں ہم نے دیکھا تھا وہ بچے کے اوپر ہو نہیں بھائی بڑی گڑ بڑ ہونے والی ہے یہ جو ابھی ہم نے منظر دیکھا یہ جو تیر چلایا اور وہ تیر نیچے ٹوٹ کر گر گیا یہ سمجھ رہے تھے یہ ارجن ہے اور ارجن اتنا مطلب زدیہ والی ہو گیا اور اس کو ہر چیز آگئی ہے یہ خود حیران ہو گئے تھے لیکن جب پتہ جلا گیا ارجن تو یہاں پر ہے بھائی تو وہ پتہ نہیں کون ہے یہ بھی ہم بھی حیران ہیں کہ آخر یہ کون آگیا ہے نیا بندہ کیونکہ وہاں پر الریڈی اتنے سارے یودہ ہیں کہ کچھ سمجھ نہیں آ رہا کون کس میں طاقت زیادہ ہے ابھی اور بھی یہ سیادہ کریکٹر آ رہے ہیں پتہ نہیں کیا ہوگا بھائی تو یار یہ دریو دن ہے نا یہ اگر یہ جیلیسی کی وجہ سے بہت آگے جلا گیا ہے بھائی ابھی یہ ارجن کے پیچھے پڑ گیا ہے کہ اس کو بھی مارنا ہے وہ بھیم جی کے بارے میں سوچ رہا ہے اس کو پھر کیچڑ میں گاڑ دینا ہے وہاں پر فس جائے گا نکل بھی نہیں سکتا تو یہ بھی دریو دن اور جے چار پانچ بڑے بیٹے ہیں نا یہ دریو دن تو یہ والے ٹھیک ہو جائیں گے نا تو آگے بھی سب بچے ٹھیک ہو جائیں گے تو یہ جیلیسی کی وجہ سے یہ دریو دن بہت نیچے چل گیا ہے تو اس کو سیکھنا چاہیے بھائی تو یار اس اپیسوڈ کو ہم یہ ہی انڈ کہتے ہیں نیکسٹ اپیسوڈ میں ہم آپ کو ملیں گے ضرور تھینک یو